اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل خیریہ سے ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمتیں آپ سب بھائیوں پر نازل ہوتی رہیں موسیقی دوستو اس وقت میں جس گاؤں میں ہوں اس کا نام چوک ٹوڑی ہے اور یہ دلہ اکاڑا کا گاؤں ہے اور شاید میرے خیال میں تحصیل دیپال پور ہے اور یہ چھوٹا سا گاؤں بہت ہی پیارا سادہ بالکل سادہ محول پر مبنی ہے اور آئیے ہم آج اس گاؤں کی سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں کیا کیا خوبصورت قدرت نے کون کون سے خوبصورت نظارے چھپا رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں بہت سادہ سا گاؤں ہے کچھے پکے مکانوں پر مشتمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں کچھے پکے گھروں اور کچھے پکی سڑکوں پر مشتمل ہے وہ سامنے ریڈی کھڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ بچے کھیل رہے ہیں یا اسے شاید ٹھیک کر رہے ہیں موسیقی 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 اب دیکھ سکتے ہیں بارش کے پانی کے وجہ سے یہاں کس قدر کیچڑ ہے اور میں بڑی مشکل سے یہاں سے گزرا تو پیار دیوستو یہ اس گاؤں کی مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری خوبصور یہ اس مسجد کا پارک ہے آپ کو دیاتا ہوں جو بلکل مسجد کے ساتھ میں انسلک ہے بہت پیارا اور سمان پر بادل ہیں موسم بھی بہت پیارا ہو رہا ہے تو پیارے دیوستو جتنا کو میں نے اس گاؤں میں گھوم کر دیکھا ہے یہاں در زیادہ لوگ موحشی پالتے ہیں اور ان کا پیشہ ذراعت ہی ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں سڑکوں پر بزاروں میں بھی لوگوں نے موحشی باندھے ہوئے ہیں وہ بائی صاحب آپ کو کروز کر کے دکھاتا ہوں وہ موحشی نہا ہے نہا ہے ہم اس گاؤں کی ایک دکان پر ہیں یہ بائی صاحب بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس گاؤں میں کب سے رہائش پی رہے ہیں تو بائی صاحب آپ بتائیں اس گاؤں میں آپ کب سے رہے شکی ہے انیس سو پچانوے میں بہتا ہے انیس سو پچانوے میں وہ کافی پرانے ہیں یہاں پر ہیں اور یہاں کون کون سی قومیں آباد ہیں یہاں بہتا ہے بلوچ قوم ہے اس طرح مار وہ اس طرح رائے بلوچ جتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر زیادہ بلوچ ہیں اس کے بعد آرائیں قوم ہیں جسے مار بھی کہتے ہیں اور ارائے بھی اور ہم نے بھی یہاں پر دیکھا کہ زیادہ لوگ یہاں کے مویشی باتیں ان کا پیشہ ذراعت ہے ہمیں گیرے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے آپ بھی یہاں Centre ہمیں گے ایک اور بزار میں آ چکے ہیں یہ بہت سادہ سا گاؤں ہے میں اس کو آپ کو اس کا یہ بزار بھی دکھاتا ہوں تو پیارے دوستو ہم یہ آٹے والی چکی جہاں لگی گئے وہاں پر آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹے والی مشین ہے جسے آٹا دانے جاتے دانے جاتے اور آٹا بنتا ہے اور ہم اس بائی صاحب سے بات کرتے ہیں بائی صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے دانے آ جاتے ہو رہے ہیں بائی صاحب بتا رہے ہیں کہ بسی بھی مانگی ہو چکی ہے یہ کی وجہ سے ان کی سرچیں پورے نہیں ہوتے اور یہاں سے گزارہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے اور آپ بتائیں اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں اچھے ہیں کہ گاؤں کے لوگ بہت اچھے ہیں اے بیسرہ کیا رکھنے والے ہیں یہ بائی صاحب بتا رہا ہے کہ گاؤں کے لوگ بہت اچھے ہیں گاؤں تو چھوٹا تھا ہے لیکن بہت اچھے لوگ ہیں کچھے پکیتے ہیں اور کچھے پکیتے ہیں ہاں سے چھوٹا تھے ہیں یہاں کے لوگ ہاں سے پکیتے ہیں گاؤں سے پکیتے ہیں چھوٹا کیلئے سے پکیتے ہیں چھوٹا کیلئے بعد کیلئے سباہ نکل کر کھیتوں کی طرف آ چکے ہیں اور میں آپ کو اس گاؤں کے کھیت دکھاتا ہوں اور وہ سامنے ٹالی ہے اور سوٹی گروب ہو رہا ہے یہ بہت ہی پیارا منظر ہے اور یہ شاید کنوں کے پودے لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا منظر ہے کارا کا گاؤں ہے اور شاید میرے خیال میں تحصیل دیپال پور ہے اور یہ چھوٹا سا گاؤں بہت ہی پیارا سادہ بلکل سادہ محول پر مبنی ہے اصل پیشہ کھیتی باڑی ہے اور اس وقت مونجی کاشت کی جا چکی ہے اور جو تقریبا ہم تیار ہونے ہی والی ہے چاند دن تک تیار ہو جائے گی اس کے بعد آلو کی فصل کاشت کی جائے گی تو میں آپ کو پھر اس علاقے کی طرف لے کر آؤں گا موسیقی 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 موسیقی